موسیقی 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 کی طرح ناغرین السلام علیکم موسیقی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ کاشف محمود اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں ماسٹرز آف لافٹرز اور پروگرام پہ بٹھائیں گی سورو کا پہرا نمراہ مہراہ اور کہہ کہوں سے گونج اٹھے کی فیضہ کیونکہ یہ ہے پروگرام سانزو مازا ہمارے جو پہلے سوپر مہمان ہیں بہت ہی ملٹی ٹیلنٹیڈ آدمی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار ٹیلنٹ سے نوازا ہے اور ان کا ہر ٹیلنٹ جو ہے وہ باکمال ہے میں گن نہیں سکتا کہ پچھلے سالوں میں جتنے بھی ٹاپ ٹرامے آئے ہیں وہ سبھی تقریباً انہی کے ہیں اور میں نے ذاتی طور پر دیکھا ہے جتنی اس بندے کی فین پالنگ ہے شاید ہی کسی کی ہو اور مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے عمر کے اس حصے میں ان کے ساتھ کام کیا ہے تو آپ کی بہت سی تالیوں میں آ ویری ٹیلنٹیڈ دیوان این اونلی آفان وحیل اور ان کے ساتھ جو دوسری سوپر جوپر مہمان ہیں وہ ٹیلنٹ کا ایک ملٹی وائٹمن کیاپسول ہیں حسن آپ کا ایسا کہ گریٹ چالیس کا عاشق جو ہے وہ گریٹ انیس کا رانجہ بن جائے تو آپ کی بہت سی تالیوں میں پلیز وائلکم مومنہ اکبال واووووووووووووووووووووہووووویا پلی پلی ملا ہے مریٹ کشک محمود یس یس مکوسو مل سکت鬘 круг ییوووووووووو کاشر میں یہ بتا رہا تھا کہ میرے اندر اتنے ٹیلنٹ تھے مجھے ذہن میں نہیں رہا کہ میں اپنی زندگی کا آغاز کیسے کروں پھر بڑی سوچ بچار کے بعد میں ادھا کو لیٹر پر آئی لے اوہ نہیں 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 بیٹے اے جڑا تو رضائی پا کے آگیا نا بھپی دی تیہنوں نہیں سمجھا رہی بڑی سوچ بچار کے بعد دست بن چو کونڈا چکڑا شروع کیتا ہے یار ان کو بات تو کرنے دے بہت سوچ بچار کے بعد آپ نے کیا کیا سوچ بچار کے بعد میں نے سوچا کہ میں نان چھولے لگا لوں نہیں یار ہیروین صاحبہ پلیز ایک سکنڈ ہولڈ کریں زرہ ان کو بتانے دیں کہ بہت سوچ بچار کے بعد آپ نے کیا شروع کیا میں پینچران دی تکان شروع کرتی تھی نہیں جو میرے پرکت پیندنے گلتے پینچر بھی نہیں سی سہی لاندھا جی تو بل بلہ نکلتا تھا وہ تو چھاڑ دیتا آپ کو پینچنوں کا کام ہی کرنا چاہیے یہ ڈائریکشن جو ہے نا یہ آپ کو بس کا روک نہیں ہے گاشت صاحب میں آپ کی عزت کرتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے ڈائریکشن پہ اونگلیں اٹھائیں اللہ کی میربانی سے تجربہ تجربہ ہوتا ہے آپ گاڑی دور کھڑی کریں اس میں سے ہوا نکال دیں میں تانوں دور کھڑی کھلو تی وی ایک دسانگا کہ یہ چکینے پینچر نہیں یہ ہے آپ کا بانڈ ٹیلنٹ اور ہوا مشین نل نی پار دا کیسے مون نل مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر سٹرینج بننے کی کوئی ناکام سی کوشش کی ہے تسی ناکام کہنا ہی ہے تو آڈیا فلم آنی اوڈا آتی ہیں دکٹر سٹرینج دی میری جانے انج کر کے اینٹری پہی ہے پاکستان جی کہ تسی سارے پھڑوس ساٹھ سال دے بابے نے بڑم کر کے راکھ دیتا ہے آفان ویلکم جی تنزو مزا سر تینکیو سو مچ کہ آپ نے ٹائم دیا اور مومن آپ کا بہت شکریہ آفان آپ نے کیریئر کا آگاز ہوئے ایک آر جے سے کیا تو آر جے کے لوگ آواز کے بہت عاشق ہوتے ہیں لیکن دیکھا یہ گیا کہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے لیکن آپ نے سارا کام پٹھا کر دیا آڈیو بھی سونی تے ویڈیو بھی سونی بہت شکریہ یہ آر جے دا کی مطلب اندہ رین دے جا یہ اتھو آیا جے بارو بےو کوفا آر جے آپ بہت خاموش سبے قسم کے انسان ہیں لیکن آر جے تو بہت بولتے ہیں تو جو دس سال آپ نے کام کیا آر جے وہ کیسے کر لیا کم بول کے کیا گانے ساتھ لگائے آچہ وہاں سے کیوں سٹارٹ کیا آپ نے آچہ وہ بھی ایک سٹوری ہے میں ایک اسائنمنٹ کے لیے ایک انٹرویو کے لیے کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی آواز اچھی ہے آپ نے ریڈیو کرنا ہے تو آئی سارٹڈ آر پر انگلیس شوز اس کے بعد پھر میں کیونکہ مجھے شوق تھا غزلیں سننے کا اور غزلیں پلے کرنے کا وہ ان کے شوز میں ہو نہیں سکتا تھا تو پھر میں اردو شوز کی طرف آیا پھر میں نے اپنے شوق پورے کیے غزلوں کے اور دس سال اسی طرح گزر گئے then I went to NCA NCA کے بعد مجھے ایکٹنگ کے آفر ہوئی جو آپ نے انکار کر دیا شروع میں شروع میں کیا کیونکہ مجھے تو ایکٹنگ بالکل ہاتی نہیں تھی اچھا but then I spoke to my parents so انہوں نے کہا try کر کے دیکھ لو otherwise you have a degree you can always come back تو وہ شروع کیا یہ کہ آپ کے اندر کیا ہے یہ ایترا مکنہ تیس آپ کے اندر کہاں سے آجیا مکنہ تیس کہ میں جی لوگوں کو آپ نے جو پاہل منایا وہاں ہے جب دیکھتے ہو how handsome he is how good looking he is میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں آپ سے handsome آدمی کوئی نہیں ہے یہ لوگ کہتے ہیں اب حالانکہ اس میں سچائی تو یقیناً کوئی نہیں ہے نہیں تقریباً ہے نہیں کوئی تقریباً بھی نہیں ہے خان بہت پیارے ہیں اللہ کی قسم میں آئے اسی لئے تو ادھر آئی ہوں آپ کے شو میں ورنہ میں نہیں آنا تھا ورنہ چاہتی پہلی یہ شارت اکلوگ مانگ رہی تھی میں کوفہ این وقت ہوں دی تے ماجدی پوچھا لی گلے جب آگے ہوں دی آجا محمد نے یہ بتائی کہ آفان جو ہے اس کیریئر میں آنے سے پہلے کچھ اور کیا کرتے تھے کوئی اور جوپ کرتے تھے کچھ اتنا انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ وہ ایکٹنگ میں آئے آپ ایکٹنگ کریئر میں آنے سے پہلے کونسی جوپ کرتی تھی مجھے فوڈ کا بہت خریز ہے ابھی بھی مجھے کھانا پسند ہے لیکن مجھے اس ٹائم پہ جب میں ایٹین سیمنٹین کی تھی تو مجھے تھا کہ میں جوپ سٹارٹ کرتی ہوں توڑا بہت آفر کالج یونیورسٹی میں کچھ کروں تو میں نے ڈیفرنٹ ریسٹرانٹ میں لیکھ فوڈ چینز میں کام کیا تھا ایس کیا؟ ایس مطلب مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی کیا اور کچھ پرنٹ پہ بھی آ کے کیا تو اس طرح ہے تو سیلری میں آپ فوڈ لیتی تھی یا کچھ پیسے بھی لیتی تھی؟ میں فوڈ بہت زیادہ کھاتی تھی اس نے بھی فوڈ ڈپارٹمنٹ میں بہت کام کیا جیڑا بچے کھانا ہوں دا سی چوکے لیا ہوں دے میں نے بھی نا موڈلنگ سے پہلے نا میں نے بہت جابز کی ہیں اچھا ایک داستان عظمت دی یہ کھڑی یہ آم نہیں یہ؟ ہاں جی سڑکاں تے پتھر سٹن تو زندگی تا آغاز کیتا جنا اچھا تیبر انہی ترقی کی تھی انہی ترقی کی تھی ایک دن بلڈوزر تے بہا کے بلڈوزر بھی چھا آئے 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 کیا کیریئر ہے واہ واہ کیا ترقی ہے پتھر پھینکنے سے آگاز کیا اور بلڈوزر چلانے تک گئی یہ کام تو بلڈوزر نہیں انہی کیا آج کل ماشاءاللہ میٹرو چھ لگی میٹرو بس نہیں چیڑی جان دی آہا اوہ چھ لگی اوہ چھ آواز نہیں چیڑی آگلا سٹاپ گاجیو ماتا کوئی دی لیکن پورا ہی تو سنے آگلا سٹاپ گاجیو ماتا مو نمتھا ترچین پاڑو لتھا آفان کہیں آپ میرے ساتھ جانا پسند کریں تو میں ان دونوں کو مروا دوں گی اے دن آزنا جانا تو انسردی ہے جب ہی چھپا کی نکلا ہوں نہیں نہیں آپ میرے ساتھ اگلا ڈراما سائن کر لیں خدا نہ واسطہ ہی ہے ڈریکٹر بیٹھا اپنے کیریئر تکو ترسکھا اے دن ٹوڑ دی ٹوڑ دی چھپڑ جب ہی بر جان دی ہے آچہ ممنا یہ بتائیے جس طرح آفان کو جب ایکٹنگ کے پہلے آفر ہوئی تو انہوں نے انکار کیا تو سونا آپ بھی پہلے ہچکٹ آتی تھی بہت بہت زیادہ کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم میں صرف موڈلنگ کر رہی تھی ڈیفرنٹ برانڈز کے لئے تو وہ میں بہت زیادہ بات چیت نہیں کرتی لوگوں سے اب تو پھر بھی بہت زیادہ کام کرنے کے بات کانفیدنس دیویلپ پر جاتا آپ بات کر لیتے اس سے پہلے میرا یہ ہی تھا کہ مجھے نہیں کرنی تھی ایکٹنگ مجھے لگتا تھا میں کیمرے کو فیس نہیں کر سکتی موڈلنگ کے لئے تو ٹھیک ہے نا سٹیل بھی رہو تھا موڈلنگ آپ نے کہیں سے سیکھی یا آپ نے کوئی کتاب پڑھ لی کہ تیس دن میں موڈل بن جائے نہیں تیس دن میں نہیں بہت زیادہ برانڈز کے ساتھ کام کہ وہاں پہ بھی بہت سیکھا اور پھر ہی آپ موڈلنگ کرنے اس کے بعد میں نے ایکٹنگ کے لئے سٹارٹ کیا تھا اچھے یہ بتائیے کہ آپ نے ایک ڈرامے میں پولیس آفیسر کا رول بھی ادا کیا ہے فلم میں کیا تھا تو جب آپ نے پولیس آفیسر کی وردی پہنی تو آپ کا دل کیا کہ کسی کو پانجا لگائیں لٹا کے پانجا سمجھتی ہیں افان آپ کو پانجا دھڑام 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 اسے پانجا کیا تھے میں نے افان کو پانجا سمجھتی ہیں وہاں کیا تھا مکہ پولیس ہاں ہی بھر لیں پانجا لائی جانا تھا کسی کاشف صاحب منو نا منو چہوچے آپ پندہ نیدہ انہوں پانجا نہیں ہے انہوں دا سال ہونا پہنے ویسی جتنی آپ پیاری ہیں اگر آپ پولیس آفیسر ہوں تو میرے جیسا مجرم خود لمبے پڑ کے صرف یہ کی بات کہے کہ مجھے پانجا لگائیں لیکن لگائیں گی افیسر صاحب اپنے آتے ہیں اور پانجا جب لگتا ہے تو آواز آتی ہے یہ پانجا لگائیں گی تو آواز آئے گی نہیں ہے کہ اگر افیسر پانجا لارہا تو پانجا لگتا بھی ادھر ہی ہے بھائی میرے اگر کا چور ایک تھا پڑ رہی تھے ایک کہی تھے میں نے وہی تھے کسون نہ مارا آفاان آپ کا پولیس جو انکر رہے ہیں جب آپ کو پکڑنا ہوگا تو پکڑنا ہوگا ہاں پکڑ لے مجھے پکڑ لے مجھے پکڑ لے نازلی نسپے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کئی مجھا جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تانسو مردہ مجھے پکڑا مجھے پکڑا مجھے پکڑا میں نے ان تینوں لوگوں سے رابطہ کیا اچھا اچھا وہ تینوں لوگ مان بھی گئے مان گے یعنی کہ سپائیڈر مین بات مین سوپر مین تینوں مان گے آن جی مان گے سار انہوں نے آنے کا پرومس بھی کر لیا پھر اچھا نکونا دا تھیان ہیرونال پہ ہے دیکھا آب ہی گھے اوڑا نے چاہ دے چاہ دے چاہ دے چاہ دے چھاڑے دوڑے اپنے جتیاں دے جو انہوں نے جتیاں بھی رینے دے لگ دیں انہوں نے دوڑ نہیں تھا کیوں کیوں کہ میرے حسن کی تاب برداشت نہیں کر سکے میری اکھاں چھاں موتی ہیں انہوں نے دوڑا آگیا اگر تم دوڑ بھی جاؤ تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں بھلا کیوں کیوں میرا ہیرو آ گیا ای اے 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 میں کیا کہے جو بھی توڑا نہاں ہیں بڑے سپرستار ہو اپنا کار جا کے صدقہ دینا اور اونٹ تو کاٹن سدقہ نہیں تک لگنا مطلب اور ویسے بھی جناب اس حسن کا جو تاب لانا ہے وہ صرف افان آپ ہی لاسکتے ہیں ریٹھے بٹھائے آپ کو ایک فلم آفر ہو گئی ہے اور میں پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ فلم جو ہے اشادی کی ہوگی اور اس کا نام کیا ہوگا کبرگاز آپ ایدنان کو اٹھا ایک لاب سین ہونا فلم دے بیچ اس کو پہلا تو ساکرہ حرسل کرنی ہے مجدیا کھا چکھا پا رہے گا جتنی مرضی باتیں کر لو افان آپ دل برداشتہ مت ہوگا آپ فکر نہ کریں بس ایک مرتبہ میرے ساتھ کمپنی باغ میں چلیں وہ میں آپ کو کمپنی دوں گی اور اس کے بعد آپ کمپنی کے لائک نہیں رہے گی تو وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں افان آپ ایک فلم کر رہے تھے مستانی کہاں تک پہنچی کمپلیٹ ہوگی مستانی کمپلیٹ کر لی آپ نے کب ریلیز ہو رہی ہے دیسمبر ہو فولی دیسمبر انشاءاللہ افان کی فلم آ رہی ہے مستانی مستانی سے پہلے دوکٹر سٹرینج دی کوئی نمی فلم نہ آج اے دعا کرنا افان کے سامنے دوکٹر سٹرینج کیا بیشتا ہے چلا اچھا افان ہم نے سنایا ہے کہ آپ بہت اچھے پینٹر بھی ہیں تو پینٹنگ ابھی بھی کرتے ہیں چھوڑ دی آپ نے نہیں اب تو نہیں کر باتا لیکن کوشش ایک چیز آپ میں اور ایلی زفر میں بہت کامن ہے وہ بھی پینٹنگ کرتے تھے آپ بھی پینٹنگ کرتے ہیں تو انہوں نے جس کی پینٹنگ کی تھی ان سے ان کی شادی ہو گئی آپ نے ابھی تاک ایچھے پینٹنگ بنائی ہے یا نہیں اچھا ایسا سنا نہیں ہے یہ سچ ہم بتا رہے ہیں چلیں پھر میں ھائیں کر کے دیکھوں گا شاہد اور ali زفر میں اور ان میں ایک چیز اور بھی کامن ہے کہ ali بھی بہت اچھے اکٹر ہیں اور سنگر بھی ہیں اور آفان بھی بہت اچھے اکٹر ہیں اور بہت اچھے سنگر بھی ہیں یا سنگر کیا محمدؑ آپ نے سنایا ہے دالچاول لگائی تھے میں نے لگائی تھے لگائی تھے کیسے گئے ہیں بہت اچھے میں نے کھائے بھی پیمیر والے دن اچھا کارپریشن آلیا آگئی سی نا پھر لاری ایڈ لاؤن 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 دال چاوال لان ایکوہ یہ لاؤن سبا ایکوہ یہ موک جان مانگا ہی بندہ کہا جی گریبی تھی دیو گریبی تھی دیو دال چاوال میں کونسی گریبی ہوتی ہے تو ہوتی ہے جو تو بیچے کی ہے تیرنو نہیں پتا ہو جانہی ہے گریب ڈریکٹر نے نا گریبی تھی دیو گریبی تھی دیو ڈریکٹر سٹرینج گیا تھی پورا پتیلہ ہی خریدے گا تو کیسا آپ دال چاوال کا دال چاوال کا بہت اچھا اچھا فیچر میں کوئی اور فلم آ رہی آپ کی نہیں دال چاوال کے بعد اب آلو گوش تو بنتی ہے آرے آلو گوش میں گوش اتنا مہنگا کہاں سے لکھیا ہوگے بھائی گوش مہنگا ہوگی آلو پالاں سے نہیں رہے آلو گوش دیکھواری ہامی تے پر نا میں اپنی ویگ ویج کے لائے آمان یہ کس نے بھرنی ہے ہامی میرے سونے میرے پالے چونے نہیں آپ ایک اور کام کریں اگر آپ کو میں اتنا پسند ہوں مجھے سال کا پیٹرل پری کرباز سال دا پٹرول توسی ہامی پر ہو میں ناڑتا ہوں کھوتا ریڈی دا ڈرائیور بھی دے دیا اچھا جب آپ نے پالر والی لڑکی ایک ڈراما آپ کا تھا تو آپ نے جب وہ کردار کیا تو کسی پالر والی لڑکی کو observe کیا تھا یا بس رینڈم لی کر لیا کیونکہ میرا بلکل فرسٹو آدھا ہے کیونکہ نادیا آفگن بہت ڈاڈی ایٹرس کو ہیں ہیں ڈریکٹر بھی بہت ڈی بات کمال کارو کار لگایا بھی نادیا کا نام لیا میں میرے لیے کیونکہ وہ میری استاد ہے انہوں نے مجھے سکھایا اور مجھے بہت ڈاڈ پڑی ایسے بھی بہت بڑی استاد ہے ایسی اچھی اردو بول رہی ہے ایسے بچیاں جائے نا ماں باپ کے ساتھ زید بھی ایسے کارے مامی میں نے ایک کریم لیے ne ہے موسیدی موسیمی میں نے وہ وہ واہ ٹائل لیے ہے اب کہ ایک بچپن چیابان پڑی بنایا ماما گوڑا لڑا ہاں بیجن پہ توپٹر دیا کال میں اچھی لگیے بہت کنی بھول تھی بھول تھی بھولتی بھولتی نا اپنے خامندوں میں یہ چکل کرتی مجھے سایڈے لی دو نا ٹوچے وہ واہلا پھنک سوٹ بہت اچھا لگتی کہ اے ہو جی اپنے پندلوں سورے اٹھ دیں گے خرشید چلائیں واپس نہ ہوں میں یہ ریسنٹلی افان کا اور کنزا ہاشمی کا ایک ڈراما جو ہے وہ ریلیس ہوا دلاویس کے نام سے اور بہت سوپر ہٹ ڈراما گیا اور اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں یوٹیوب پہ فور لاسٹ سکس ڈیز سے وہ نمبر ون پر ترینڈ کر رہا ہے بہت سی تاریاں نکار رہا ہے میرا خیال ہے کہ جب اس طرح کے ڈراما ہمیں بنتے ہیں جس کو اتنی کامیابی ملتی ہے وہ انٹائر انڈسٹری کی کامیابی ہوتی ہے اور اس میں اس ٹیم کو ہمارے ڈیریکٹر مزر صاحب کو اور سیونسکائی کی پوری ٹیم کو سب کو بہت ببارک سب کے لئے بہت ستاریاں How's your experience? کیسا experience رہا آپ کا دلاویس کا? بہترین رہا کیونکہ مزر کے ساتھ میرے خیال میں تیسرا سیزل تھا تو ڈیریکٹر صاحب کمفٹیبل ہونا بہت ایزی رہتا ہے کینزا کے ساتھ ایک پہلے ہم نے ایک کمرشل کر لیا ایک ہفتہ پہلے ڈرامے سے تو وہ تھوڑی سی آئس بریکنگ ہوگی فاقی آپ کے ساتھ تمہیں بہت کام کیا بہت شکریہ اچھا آپ کی سسٹر نے سنا ہے اشتہار دیکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی جائیں تو آپ اپنی کامیابی کا کریٹ جو ہے وہ اپنی سسٹر کو دیتی ہے میری ہار کامیابی کا کریٹ اس کا ہے اچھا اب میں جوب بغیرہ کری تھی ساتھ میں تو میں نے کہا کہ نہیں نہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں اتنا بہت ہے میرے لیے اس نے کہا ٹرائے کر لو دیکھ لو تو اس نے بات کی تو وہ لوگ اچھے تھے تو میں ایک دو بار جا کے مل کر آئی تھی تو پھر وہاں سے شوٹ سٹارٹ کیا تھا ہمیں اپنے کریر میں اتنا اچھے لوگ نہیں ملے ساتھ ساتھ سال کس سے نے کہا نہیں پایا افان پارک میں چلیں اسمانے پر گوڑے تے چھوٹے لیانا سکتے ہیں گرمے پارک میں چلیں اے چھو لیلا لمک کے آپ ہی کہہ رہی بائی بائی زرہ جوڑ افان والے صاحب ماشاءاللہ ائر فورس میں تے اور آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن آپ بن گئے ایکٹر یہ ریسرچ کس نے کیا ہے بھئی اچھی ہے صحیح ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہم ریسرچ بیس پروگرام کرتے ہیں فان ہمیں ہلکا بات دینا یہ کیسا آپ کمب بنا والے صاحب چاہتے تھے کہ آپ ڈاکٹر بنیں لیکن آپ ایکٹر بنیں والے صاحب کا یہ سین تھا کیونکہ میں پڑھائی میں تھوڑا بہتر تھا انہیں تھا کہ اس کو ڈاکٹر بنانا شکر سے لگ رہا کہ میٹرک میں پتہ نہیں کتنی کمپارٹیں آئی ہوں گی ہیلو پلیز آپ کی بات نہیں کرنا میٹرک صاحب کی بات کرنا میں ہر کلاس میں پاس ہو جاتی چیپل اکی ہوں کیوں میں ماسٹر تو چوری پرچے دے دیں 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 یہ تیٹھی سہین ہے ماشاءاللہ کچھی چی کمپارٹ کتے کسے دی آئی ہے یہ دی آئی ہے یار بھائی کچھی میں کمپارٹ کیسے آ سکتی ہے بس آگئی یہ ہی تو تا ٹیلنٹ ہے جی آپ بتا رہے تھے کیا بتا رہے تھے آپ بتا رہے تھے کہ میری کچھی میں کمپارٹ اور نہیں آپ بتا رہے تھے کہ مالد صاحب بھی انہیں یہ تھا کہ میں ڈاکٹر بن ہوں لیکن ڈوائنگ بھی میری اچھی تھی اببو کا یہ تھا کہ میں جو بھی کروں اس میں بہترین ہوں تو جب میں نے ڈوائنگ انہوں نے میری دیکھی تو انہوں نے کہا اس کے انسیم ایڈمیشن جب آتا ہے تو وہ ہمیشہ سے بڑے سپورٹر ہیں میں ابھی تک میری ڈرامیں بیٹھ کے دیکھتے ہیں حالانکہ اے فالس میں تھے آپ کوئی انسپریشن تھی ایکٹنگ میں کوئی؟ ایکٹر بننے سے پہلے کس کو دیکھتے تھے وہی جو ریگولر فلمیں آپ دیکھتے ہیں کبھی میں زیادہ فلمیں دیکھتا بھی نہیں تھا کتاب پڑھتے تھے؟ آپ کو کیا تھا؟ یہ بھی ریسرچ بیدہ کچھ چیزیں شکل پر لکھی میں نے آپ کے ساتھ بھائیان میں نے تین سیریل کیا ہے تو پتہ لگی جاتا ہے ہر پندے کی شکل سے پتہ لگ جاتا ہے یہ پڑھتا ہے یا کیا کرتا ہے اے دیکھو اے دی شکل تو ساف لگندے اب بچ میں چپیڑاں بہت کھاندہ ہوئے ماشاءاللہ دس سال ہوگے آپ کو ہسنے پہلے بہت عالی تیم ہے آپ کی دس سال ہوگے ماشاءاللہ شعبیس میں لیکن اگر آپ کے ڈراموں کی تعداد ہم گرنے تو تو بہت چوزی ہے کریکٹری کے بارے میں وقت پہ تو آپ آ جاتے ہیں نہیں وہ تو والے صاحب کی طرف سے ہے ایسا ڈسپلن کہ اگر ڈرائیور نے ڈھائی بجے آنا ہے تو میں سوا دو بجے ریڈی ہو کے بیٹھ جاؤں گا اچھا یہ بتائیے کہ ڈراما سائن کرنے سے پہلے کیا چیز دیکھتے ہیں سکرپٹ دیکھتے ہیں ہیروین دیکھتے ہیں چیک کی اماؤنٹ دیکھتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ اس ڈرامے میں کاشیف محمود ہے چلو کر لو نہیں یہ آخر میں میں نے ایسی پھاڑی مانی ہے نہیں آپ نے بڑی اچھے کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ جتنے ڈرامے کیے ہیں وہ ہٹ ہو گئے نہیں نہیں میں نے آپ کے ساتھ کیے تو ہٹ ہو گئے we've done three plays together اور ما شاءاللہ وہ تینوں بہت ہٹتے ہیں جب بھی کسی painter سے پوچھو کہ آپ کی best painting کونسی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی وہ میں نے بنانی ہے تو ایسا painter آپ نے بھی ابھی وہ painting بنانی ہے یہ کیسے بناتے ہیں کیوں کیوں میں نے ٹائم نہیں دیا اللہ پینٹنگ نہ بنانا پہلے دینٹنگ پینٹنگ پھر انہوں تراشنات بندے پتر بنگی تو خیر ہے تھوڑا کہ تراش کی بیکھنا ہو سکتا اندروں کو کوئلے دی کان نکلے افان کیا ہوا آپ فکر نہ کریں میں ان کی باتوں پہ کان کی مجھے چھوڑ کے مت جانا مجھے نہ چھوڑ کے مت جانا وگرنا میں یہاں پہ لیٹ کے دھلتیاں ماروں گی افان ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا ہے تو پلیز یہ تھریڈنگ ضرور کرا دیں لازمی اس پہ لیٹے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو کوئی پرابلم نہ ہو لازمی اس پہ لیٹے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کہیں بات جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام تنزو مزا جیتو ناظرین وقت ہوا ہے تنزو مزا کے سب سے پوپلر سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دماغ کی بطی جلاو دماغ کی بطی جلاو میں اپنے ڈاکٹر حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دماغ کی بطی جلائیں بلا وجہ اپنے مطالبات جتنے بھی ہیں منوائے ضرور لیکن ہرتال کر کے مریضوں کو پریشان نہ کریں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز کیسے ہرتال کر سکتے ہیں بھائی تو خدا کا واسطہ ہے جو اس طرف ہیں مل بیٹھ کے اپنے معاملات کو سولف کیجئے ڈاکٹرز کا ہرتال کرنا نہیں بنتا اور ڈاکٹرز ہرتال کیوں کرتے ہیں جب دماغ کی بطی جو ہے وہ بند ہوتی تو اپنے اپنے دماغوں کی بطیاں بالو تو خدا آدھا واسطہ ڈاکٹرو ہرتالا کر دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو سوپر ٹوپر مہمان ہیں ان کے دماغ کی بطی کس کا تر روشن ہے تو پہلی بار ہی ہے جناب افان وحید صاحب آپ سے ایک سوال پوچھوں گا چار آپ کو آپ کو اپشن دوں گا اور اس میں سے اپنے ایک کو سیلیکٹ کرنا ہے جب بھی ہم کسی مہمان سے کہتے ہیں دماغ کی بطی جلاؤ تو وہ وہ چٹکی بھی بیچاتا ہے اور آواز آتی ہے ٹین ٹین کتنے پیارے لگیں ان کی تو ٹین بھی کمال ہے تیرا انہوں نے ٹین انا کچھ نہیں بڑھنا تیروں بڑھے ٹالنا ٹن ٹن کرنا بھیگیں چکا جاناں نے کہا بچے دیں مگر بیگیں گے اور ان کی اتنی معصوم سی ٹین ہے یہ ہی تو پتا ہے مجھے چلیں جی آپ ایک خلائی مجھن پر مریخ چلے گئے ہیں اور تقنیکی وجوہات کے بنا پر واپسی پر آپ نے ایک سواری جو ہے وہاں پر چھوڑ کے آنی ہے آپ ان چاروں میں سے کس کو چھوڑ کے آئیں گے ٹھیک ہے چار آپسن آپ کو دے رہا ہوں آپسن نمبر اون ہوایوں سعیت آپسن نمبر ادناان صدیقی کو چھوڑ کے آئیں گے آپسن نمبر ثری احسن خان کو چھوڑ کے آئیں گے اپسن نمبر پور نمان اجاز کو چھوڑ کے آئیں گے احسن خان سوچا ہی نہیں احسن خان نے چھوڑ کے آئیں گے ٹائپوائے نے ایک دبا پھر دوب رہا اور دوبنے والی جو ہیں ساری عورتیں ہیں اور آپ نے باری باری ان کو بچانا ہے ایک ایک کر کے پہلی کس کو بچائیں گے دوسرے کس کو بچائیں گے آئے میں مار جاؤں اور میری کسمت جا گئی میری کسمت جا گئی ٹائٹینک دی گل ہو رہی ہے اچانک دی گل نہیں ہو رہی ہے چلے جی آپ دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کس کو بچائیں گے سیکنڈ میں کس کو تھرڈ میں کس کو پورت میں کس کو پہلی option کیٹ ونسلیٹ کو بچائیں گے آلیا بھٹ کو بچائیں گے ماہرا خان کو بچائیں گے یا مومنہ اکبال کو بچائیں گے یا پھر کنزا ہاشمی کو بچائیں گے یا پھر آپ کے نام کیا ہے پینوں کپتی یا آپ پینوں کپتی کو بچائیں گے سب سے پہلے ان کو اوکے اس کے بعد ماہرا خان اوکے اس کے بعد مومنہ اوکے اس کے بعد کھٹ اوکے کنزا ہاشمی دیکھئے اوہ کنزا بھی تھی سوری 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 کنزا ہاشمی یہ آپ کو نہیں بچا رہا کتنا بڑا ہٹ ڈراما دیا کتنا ساتھ تا سکندر جار دلاویز کا لیکن سکندر نے دلاویز کو کہا کہ نہیں کنزا کنزا اوکے چلنے جی نیکسٹ سر جی چار لوگوں کا اپنے سکیچ بنانے کا چار لوگوں نے ایڈوانس دے دیا آپ لیکن آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ سب سے پہلا سکیچ آپ ان چاروں میں سے کس کا بنائیں گے چاروں نے ایڈوانس دے دیا آپ ٹھیک ہے جی پہلی آپشن حمزہ شہباز سیکنڈ آپشن نواز شریف کا ثرڈ آپشن عمران خان کا بنائیں گے یا پورت آپشن بلاول بھٹو زرداری کا بنائیں گے آپ نے اس میں مریم کا آپشن کیوں نہیں دیا سادی مردی سادہ چھوزا دیا میں نہیں میں ایڈوانس ان کے واپس کر دوں گا یہ آپشن نہیں ہے اچھا آپشن دل کیا کر رہا ہے آپ کا دل کی بھٹو سب سے پہلے میں بناوں گا حمزہ کا اوکے پھر میں بناوں گا عمران خون کا اوکے اس کے بعد میں بناوں گا نواز شریف صاحب کا اوکے اس کے بعد میں بناوں گا بلاول اے بلاول اچھا جی اب میں کچھ پرسنالیٹیز کے نام نوں گا آفان جو آپ نے اپنے ہی جو ہے نا ڈراموں کے نام ان کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر کچھ نہ آئے تو کوئی کومنٹ کر دیئے وہ بھی ذہن میں نہ آئے تو کوئی سبزی کا نام کوئی فروڈ کا نام کسی کا نام ٹھیک ہے جی فرسٹ پرسنالیٹی پڑی امپورٹن پرسنالیٹی ہے پاکستان جی آسف علی زرداری بے دردی آسف علی زرداری صاحب آپ ایک بے دردی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ افان بحید کہہ رہے ہیں نہیں نہیں وہ تو میرے ڈرامے کا نام ہے اوکے نیکسٹ پرائیم نیسٹر پاکستان شہباز شریف ڈلاویز شہباز شریف صاحب آپ ڈلاویز ہیں کتے شباز شریف کتے ڈلاویز چلے جی نیکسٹ شاہد خانہ افریدی دو بول دو بول شاہد افریدی آپ دو بول ہیں لاکس پٹ ٹوٹ لیسٹ مہوش حیات بھول بھول مہوش حیات آپ ایک بھول ہیں چلے جی بہت سی تعلیوں کے لئے چلے جی آپ کو بھی ایک سواب اور چار آپ کو اپشن آپ کے سامنے چار پیمنٹس پڑی ہیں آپ سب سے پہلے کونسی پیمنٹ اٹھائیں گی آپ فیلم کی پیمنٹ اٹھائیں گی آپ ڈرامے کی پیمنٹ اٹھائیں گی آپ کمرشل کی پیمنٹ اٹھائیں گی یا آپ حکومت والے دو ہزار روپیا اٹھائیں گی کمرشل کمرشل زیادہ پیسے بلتے ہیں دو ہزار چکنہ اٹھائیں گی دو ہزار چکنہ 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 بہت زیادہ بہت زیادہ وہ تو بہت زیادہ بجلی کا بل دیکھ کر سب سے پہلا جمعہ آپ کے موں سے کیا نکلتا ہے ان چاروں میں سے ہائی میں مر گئی او میرے اللہ اتنا ظلم یا لوے مولا سیکنڈ بلا اپشن ہو سکتا ہے او میرے اللہ واقعی افان جب آپ بجلی کا بل دیکھ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں اگلے مہینے اتیار کریں گے تو یا کیا ہوا اس سوال نہیں کیتا تُسی میرا دل دکھایا بات اندرسا ہویا کیے ڈیڑھ دکھتا پہلے آ گیا میں واپٹا دے دفتر کیا میں کہا سمانی بجلی بھی مرتبہ آ دیجئے گھر میں گیا اچھا جی آپ کو ایک فلم مل رہی ہے جس پہ آپ ہیروین ہیں اور آپ کو یہ اپشن دیا گیا ہے کہ جائیے جی لیجئے اپنے زندگی اپنا ہیرو بھی آپ خود ہی سیلیکٹ کیجئے تو آپ ان چاروں میں سے کس کو سیلیکٹ کریں گی آف آن کا نام نہیں ہے شکر شکر یہ تو آپ دھونے کا نام نہیں ہونا چاہی شکر اپنے اپنے آپ ٹھے نیوٹی جی کوئی پورسہ تم کروز مجھ سے کماس کی ان کو پانچ سال بڑا ہی ہوگا تو میں آپ پہ خلقے لئے لیکن پھر آپ نے کہنا تھا کہ کیونکہ میں سامنے بیٹھا ہی اس لئے ایسے بل رہی سر محول کو چیز کرتے معسیکی کا پہرا بٹھا رکھا ہے ہم نے Nimra Mehra کی شکل میں آپ کی بہت سی تالیوں میں بڑے سے سوفے پہ بیٹھی ہی ہیں چھوٹی سی Nimra Mehra ملراج آپ شرما بہت رہی تھی خیر تھی ویسے اچھا لگا گانا تو پہلے تھی ایک چھوٹا سا فریک کی مچا ہی آپ رکھ رہے ہیں پروگرام تنزو مزا جیتا ناظرین ملکم بیک مرکتر کاش صنب اگر تو انترویو مکمل ہوگیا ہے تو میں فان صاحب نا کو پرفیشنل ڈیل کر سکنا ہے آپ فان وحید کے ساتھ پرفیشنل ڈیل کریں گے آپ آپ اور کی تیرے سٹوڈیو دے میں جھالے لانا ہوں ہاں اگر آپ ایسا کرنے آئے ہیں تو کیجئے پلیس بہت اچھے بئی میں سونک کنا جوٹی ہے بچا ہے ایک سکتی سکتیس افان آپ نے ہرن تو دیکھ لی ہے تو کیا آپ ان کا پروڈیکٹ سائن کریں گے اگر سٹوری اچھی ہوئی تو کرلوں گا ہرن یہ ہے ہاں ٹھیک ہے دیکھو نا انہوں نے کہہ دیئے ٹھیک ہے آپ مجھے انڈر ایسٹی میٹ کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے میں ایکشن میں انجلینا جولی اور ڈانس میں مادھوری سے آگے ہوں اور وضن میں گنیش اچاریا تو بھی اگے نکھ رہے ہیں میں کھلوٹی باس چا دوڑ کے چڑھن آ رہے ہیں کھلوٹی باس پہ دوڑ کے کون جڑتا بھائی میں نے اس لیے تو کہا نا فضول آت گیا اچھا دریکٹر ہاں میں دریکٹر آپ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ آپ کو سیکنڈ لیڈ رول کے لیے ہیروین چاہیے تھی وہ تو چاہیے تھی تو مومنہ کو کاسٹ کر لیا مات صدقے سو وری ایڈا حسین چے رہا سیکنڈ ایرون کی فرس ایرون لاؤں گا او در بے خو شکل مومنہ ایدر بے خو مومنہ اکٹنگ ایک ہیڈن ٹالنٹ ہے اور بھی کو ٹالنٹ ہے آپ کے انتر اکٹنگ یہ بس بس مطلب اور کیا ہوبیز ہیں آپ کے اور میہ ہوبیز ہیں مجھے کلرز بہت پسند ہے تمہیں گھر میں بہت سارے مجھے کیوں لگتا ہے کہ جب بھی آپ کچن میں جاتی ہوں گی کھانا جو ہے وہ خراب ہی کرتی ہوں گی مجھے کچن سے دور ہی رکھا جاتا ہے کیوں کیونکہ مجھے سفت روٹی بنانی آتی ہے اس کے علاوہ مجھے سفت روٹی بنانی آتی ہے پراتھا بیس پراتھا پراتھا بنا لیتی ہے بھول نینانا والاڑیے تُو رو رو نینانا والاڑیے تُو اچھا می تو پٹرول دی بے خودان لوگ نے سوچ کے پریشان کی میں تینکی فل کران نینانا والاڑیے اچھا یہ بتائیے کہ رانجا صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے آہے گرمی کرو ہی نہیں نکلن ڈھنڈی مزاج کیوں نے اچھا تو پہ نہیں پہا رہی تو اڈھیل نہیں پہا رہی ہاں پڑھ لیے اچھا میں ایک کیا اور کینیڈا رہن دے اچھا ویسے آپ اتنے نازک مزاج ہیں پہ آپ پہ ایک الزام ہے آپ پہ ایک تنقید ہے کہ آپ جٹ شٹ نہیں ہیں اچھا آپ خان صاحب ہیں یعنی کہ دا ترکڑ دا کر دیں تا تھا بھا ہاں یار خان صاحب ہونا دیکھیں خان صاحب ہونا ایک کیفیت ہے اچھا ہاں ہاں اکھری گا لیکے ایک کیفیت میرے تے تاری رہن دی اوکے یہاں تو آج کل ہیر کھاں ہے آپ کی ہیر میرے سم نے بیٹھی ہیریں ہیریں کہدو بھی نازل لائی لابے پہلی بھاری کہدو بیچ لاحد تانید آئی میں لیکا لات دا دا چیے اوہ مان کڑے جائے ہیریں مہرے کیوں پہلے یہ نہ مہنگا ہوگے دیسی کی ہے لیا محبت ہی گئی دیسی کیا رکھ گیا he não وہ اوتے اوتے اور اوتے چلا گیا کوئی چاراس بھی نہیں ہرے کو چاراس ہی پیڑی ہے میں میں مفت بار یہاں دی وجہ تو سنگل مار گیا میں مفت بار یہاں دی وجہ تو سنگل نہیں رہا کہتو انہیں میرا ٹکھنی چھتے ہوں کیڑا جہرم دا کیڑا جاگ رہا تھا کہتو انہیں اپنی گہرم جگہ پٹرول دوسو سٹھا نہ ہوں کہتو آپ شہباز سلیف کیا رہا ہے یار بیج نال ہے کہ میں نے رانجانہ مروائیں گا مرے چار اسے بھی باندھ کروائیں گا پای میں چاہتا ہوں کہ یہ رانجان مر جائے میرا ایسا دوست ہے اے پاہی جڑا اچھی شرٹ پا کے بہتے ہیں ماشا اللہ ایسا دوست ہے چاندہ رانج انہوں پانجے لگ رہا ہاں ہی رے جلدہ ہاں کر کے ہاسنے نی مو گا خوڑا چاچا کیا دو گوسہ تو نہیں چاڑ رہی ہاں اجہ نہیں چاڑ رہی ہاں اجہ نہیں چاڑ رہی ہاں ہی رے بیلہ کچھ آراس اور بھائی یہ ہیر آپ فوڈ نہیں کر سکتے آئیے اس طرف دیکھیں آئی در آئی در آئی در آئی در آئی در آئی تین دسا کے ہیر نے رانجے لگ ای حشر کرنا ہے میرے وہ میں تیری امجہ ایٹے تیانل چرانیاں نے تیار ہو کے بیٹھی ہیں انتے کو میرے باستے کچھ کر لے رانجا تخت ہزارے داسی آئے تیر رانجا تخت سعودہ رہ گے سعودہ بھی نہیں رہا یار رانجے کے لئے بھی مہنگائی ہو گئی ہے رانجے نے چوری نہیں لبند رہی ہے ایک برکی نہیں لبند رہی سباز شریف صاحب دیکھئے اس ملک کے رانجوں کا کیا حل ہو گیا ہے آپ نے ایک ہفتے میں 84 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دیئے کچھ تو خیال کیجئے یہ بچارے رانجے اپنے موٹر سائیکل میں پیٹرول کہاں سے جلوائیں یہ جو چائے کم پینے کا مشورہ دے رہے ہیں یہ جو روٹی کے چار ٹکڑے کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں یہ جو غریبوں کا کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل کچھ بھی نہ کریں کھائیں بھی کم پینے بھی کم کہیں جائیں بھی کم اوہ یار پینے اپنے تے روڑے موکالو اپنے بھی روڑے کام کرو تاکہ کوئی عوامنو ریلیف ملے کوئی عوام بچاری کو اچھے کپڑے پا سکے اگر کسی تا دیل کردہ کہ میں اچھے کپڑے پا ہوا تے کی مطلب ہو نا پایا کٹی اچھی گال کیتی ہے پوشل پھاڑ کے ماجدی نیر پار کرنا لیا چال میں نیر پار کرنا واہ 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 نینانا والڈیا تو ررو تو ررو کر دا رہا ہے میں جانا نکل لاؤں نینانا والڈیا شوہفان شوہفان تھنکیو سو مچ اس میں گریر پلاہیئر کہ آپ ہمارے شو میں آئے مومنا آپ کا بہت بہت شکریہ تو خواہ تین و جات ناظین یہ تھا آج کا تنزو مزا ہم نے اکسر دیکھے آج کل ہمارے جو ٹرین بن گیا ہے جو ہمارا لائف سٹائل بن گیا ہے کہ اگر ہم نے اپنی گھر کی کوئی چھوٹی موٹی ضرورت کی پیننڈال یا کوئی دہی یا کلچہ بھی لینے جانا ہو تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس پہ جا کے لے کے آتے ہیں تو کوشش یہ کیجئے کہ پیدل جائیے سائیکل کا استعمال کیجئے تو جوکین کیجئے ہم اپنے لیے بہت بہتری پیدا کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا پروگرام تنزو مزہ دیکھتے رہے پروگرام تنزو مزہ پاکستان زندہ